اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجرح وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس وظیفہ کو آپ نے رمضان کے پورے مہینے میں افطاری کرنے سے پانچ یا دس منٹ پہلے کرنا ہے یہ ایسا مجرب اور پاورفل عمل ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے انتہائی ہشیر ہو رہی ہے اس وظیفہ کو آپ نے رمضان میں صرف افطاری کے وقت پڑنا ہے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور زبردست ہے آپ سب جانتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور آپ کے قریب ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب میرا بندہ افطاری کرنے سے پہلے پیاسی زبان سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ کی حالت میں مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور سنو اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن جب میرا بندہ افطار کرنے سے پہلے کوئی دعا کرے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوتا اور میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں وہ جو بھی دعا مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اگر میرے بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنہ یہی کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا اتنی زیادہ فضیلت ہے روزہ رکھ کر افطار کے وقت دعا مانگنے کی افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی اگر آپ اس وظیفے کو افطار کے وقت پڑھ لیں تو جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے بتاتی ہوں توجہ سے سن لیں نمبر ایک افطار کے وقت اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو رزق ملے گا نمبر دو دولت ملے گی نمبر تین عزت ملے گی نمبر چار جو لوگ بیٹوں کے ہواہش مند ہیں انہیں بیٹے ملیں گے نمبر پانچ خوشیاں ملیں گی خوشحالیاں آپ کے گھر کو جنت بنا دیں گی گھر میں امن و سلامتی پیار و محبت قائم ہوگا نمبر چھے صحت ملے گی تندرستی والی زندگی ملے گی نمبر سات رحمتیں برکتیں شان و شوقتیں اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا انشاءاللہ نمبر آٹھ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور نمبر نو دلی سکون ملے گا روح کو سکون ملے گا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا دل ایمان کی دولت سے نور سے منور ہوگا دنیا اور آہرت کی جو بھی بھلائی ہو آپ نے مانگنی ہے جو آپ نے مانگنا ہے آپ مانگ لیں اللہ پاک آپ کو اس پاک اور مبارک مہینے کے صدقے ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بینہ ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے افطاری سے پانچ یا دس منٹ پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کو سات یا گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں آپ پڑھ لیں آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کو پڑھنا ہے اور اس سورت کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے توجہ سے سن لیں اللہم ربنا انزل علینا معداتا من السمائی تاکنو لنا ایدن لی اولین والآخرین وآیاتا من ورزقنا وانتا خیر الرازقین اس آیت مبارکہ کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کو آپ نے افطاری سے پانچ یا دس منٹ پہلے پڑھنا ہے اور اللہ سے حصوصی دعا مانگنی ہے آپ جس مقصد کے لئے اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں اس مقصد کو آپ نے آیت مبارکہ پڑھتے وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میں فلان فلان مقصد کے لئے میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں میرا فلان مقصد پورا فرما اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد کے لئے کر سکتے ہیں جیسا کہ دولت رزق عزت سکون رحمتیں برکتیں کسی بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے بڑی ہوشحبری جو ہے وہ اس وظیفے کی یہ ہے کہ آپ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو پورے رمضان میں افطاری کے وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ کا مانگنے کا جذبہ تھنڈا ہوا تو آپ کو تھوڑی دیر سے ملے گا اور اگر آپ کا جذبہ بلند ہوا تو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہے بہت آجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے اللہ پاک آپ کو بہت جلد نمازے گا انشاءاللہ کیونکہ اس آیت مبارکہ میں آپ اللہ سے اچھا دستخوان مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں سورة المائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ ہم پر دستخوان نازل فرما آسمان سے تاکہ ہماری عید ہو جائے ہمارے پہلوں کے لئے اور ہمارے بعد والوں کے لئے اس آیت مبارکہ میں جو مائدہ ہے اس کا مطلب دستخوان ہے ایسا دستخوان جس میں رزق روحانی اور جسمانی ہو رزق روحانی سے مراد تسبیحات، نماز، ذکر، تلاوت، تقویہ نظروں کی پکیزگی، دل کی پکیزگی تنہائیوں کی پکیزگی شامع ہیں اور اس کے جسمانی سے مراد دولت، برکت، راحت، صحت یہ سب آپ کو ملے گا انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے آپ کی زندگی حشحال ہو جائے گی یہ آیت مبارکہ میں عید کا ذکر آیا ہے اور یاد رکھیں یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے آپ کی باقی زندگی واقعی عید کی حشیوں کی طرح گزرے گی اور آپ کا ہر دن عید جیسا حشگوار گزرے گا تو آپ اس آیت مبارکہ کو اس وظیفے کو لازم کریں کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی آیات بہت ہی طاقتور اور باورفل ہوتی ہیں اس لئے آپ اس وظیفے کو افطار کے وقت کریں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں اللہ سے آپ نے جو مانگنا ہے آپ مانگئے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا ہر ہوہش کو پورا کرے گا ہر حاجت کو پورا کرے گا آپ کی ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا آپ اللہ سے جس کام کا بھی سوال کریں گے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اگر آپ افطاری کے وقت اس آیت مبارکہ کو پانچ یا دس منٹ پہلے پڑھنے اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ جب میرا بندہ افطار کرنے سے پہلے پیاسی زبان اور بھوکے پیٹ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہیں تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھ میں تجھے عطا کروں گا یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے بکشش کا مہینہ ہے آپ اس مہینے میں اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا اور یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں والا ہے اس مہینے کو ہم پر فگن کیا گیا ہے ہم سب بہت خوش ہیں کہ اس مہینے کا سایہ ہم سب پر فگن ہوا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا اپنی برکتوں کا سایہ کیا ہے یہ مہینہ رب کرین کی طرف سے ہم مسلمانوں کو تحفہ دیا گیا ہے ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہم پر نازل ہی اس لیے کیا ہے ہم پر فگن ہی اس لیے کیا ہے اس مہینے کا سایہ ہم پر اسی لیے قائم کیا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں روزے رکھیں عبادت کریں اللہ کی حشنودی حاصل کریں غریبوں کی مدد کریں صدقہ خیرات کریں اور اللہ کو راضی کریں اللہ کو حش کریں اللہ اور اس کے رسول کا حش کریں اس مہینے میں جتنی عبادت ہو سکے آپ عبادت کیا کریں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے رب کریم کا ذکر و ذکار کیا کریں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کیا کریں یہ کام کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور جس بندے کو رب کریم کی رضا حاصل ہو گئی اسے دنیا اور آہرت میں کامیابیاں ہی ملتی ہیں کامیابیاں اس انسان کے قدم چومتی ہیں جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلے اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے روزے رکھنے کی توفیق دے عبادت کرنے کی توفیق دے آمین یہ تھی اس عظیم و شان آیت مبارکہ کی فضیلت و برکات اور فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے صراط مستقین کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ